ادخابی نتائج میں غیر معمولی تاخیر قومی اسمبلی کے چونتیس نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج موصول انیس پر آزاد امیدوار کامیاب آٹھ مسلم لیگ نون اور چھے پیپلز پارٹی نے اور ایک جے یو آئی ایف نے حاصل کی ہے پولنگ مکمل ہوئے اٹھارہ گھنٹے گزر جانے کے باوجود اب تک گنے چنے حلقوں کے ہی مکمل نتائج آئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی دھمکی اور ڈیڈ لائن بیکار رات دو بجے دی جانے والی آدھے گھنٹے کی ڈیڈ لائن کو بھی گھنٹوں گزر گئے پاکستان سٹوگ ایکسچینج میں شدید مندی کاروبار کے آگاز پر ہنڈرڈ انڈیکس میں اکی سو سے زیادہ پوائنٹس کی کمی معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کا کہنا ہے کہ گئر متوقع انتخابی نتائج پر انڈیکس تین فیصد سے زیادہ گر گیا پنجاب اسملی کی اکتیس نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آگئے اٹھارہ نشستیں مسلمی قنون اور گیارہ آزاد امیدواروں نے جیتی مسلمی قاف دو نشستوں پر کامیاب پنجاب سے قومی اسملی کی دس نشستوں میں سے آٹھ نشستیں مسلمی قنون نے جیت لیں دو پر آزاد امیدوار کامیاب سن اسملی کی پینتیس نشستوں کے نتائج سامنے آگئے 35 کی 35 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لی سندھ سے قومی اسملی کی 6 نشستوں کے نتائج محصول تمام نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لی خیبر پختونخا کی 30 صوبائی نشستوں کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج محصول 28 نشستیں آزاد امیدواروں نے جیت لی مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی ایک ایک نشست پر کامیاب کے پیسے قومی اسملی کی 17 نشستوں میں سے 16 پر آزاد امیدوار جیت گئے بلوچستان کی چار صوبائی نشستوں کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جاری مسلمی قنون جے ایو آئی اور پیپلز پارٹی کو ایک ایک نشست مل گئی ایک نشست پر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار کامیاب کئی بور جلٹے تو کئی نشستوں کا دفاع کرنے میں کامیاب شباز شریف قومی مریم نواز صوبائی اسملی کی نشست جیت گئیں مولانا فضل رحمان کو ڈیرہ اسماعیل خان نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ علی امین گنڈاپور نے بڑے مارجن سے شکست دے دی ملتان میں استحقام پاکستان پارٹی کے جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آمی ڈوگر سے ہار گئے سابق وزرائی آلہ پرویز کا ٹاک اور محمود خان اپنی نشستیں ہار گئے رہنمائی این پی ایمل ولی اور امیر حیدر ہوتی کو بھی شکست بیلسٹر گوھر علی محمد خان اصد کیسر اور شاندار گلزار کامیاب گجرات میں چودری پرویز الہی کو صبائی اسمبلی کی نشست پر سالک حسین کے ہاتھوں شکست سندھ میں مراد علی شاہ اور فریال تال پر اپنی نشستیں جیت گئے چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انتخابی نتائج ناقابل یقین حد تک سوسط روی کا شکار ہے تاہم پاکستان بیپلز پارٹی کے لیے ابتدائی انتخابی نتائج حوصلہ افضا ہے پی 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 امیدوار حمایت تیافتہ آزاد امیدوار بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ آخر میں حتمی نتائج کیا ہوتے ہیں پرانوما نون لیگ مریم عورت زیب نے کہا ہے کہ وفاق اور پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی پارٹی کے انتخابی سیل میں نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے موبائل اور انٹرنیٹ سروسز نہ ہونے کی بنا پر نتائج کے حصول میں دکت پیدا ہوئی مسلم لیگ نون کی پوزیشن مضبوط ہے اور تحریک انصاف کو ایک سو پچاس سے زائد نشستوں پر بہتری حاصل ہے کے پی کے اور وفاق میں اگلی حکومت بنائیں گے پی ٹی اے رہنوما بیرسٹر گوہر کا دعویٰ کہا الیکشن ایکٹ کے مطابق دو بجے تک نتائج کا اعلان کرنا ہوتا ہے ہمیں ریزرٹ نہیں دیا جارا سپوٹر پور آمن رہیں تحریک انصاف کے رہنوما ولید اقبال نے کہا کہ جس قسم کے حالات کا ہمیں سامنا تھا اس میں ان نتائج کا آنا حاصلہ افضاء ہے